یہ نے مروچ یہ میری چاچی ہے لیکن میری امی جیسی ہے اور یہ دونوں ہی میرے قزن ہیں تو دیکھ لیجئے پیکنگ کے بعد یہ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کلپ میں ضرور لگاؤں گی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیر کرتے ہیں سب خیرے سے ہوں گے خوش و آباد ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آپ سب کی دعا کے وجہ سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج کی جو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو آج میں کچھ چیزیں بنا رہی ہوں جو میں نے کل لے کے جانی ہے اور میں نے کل کہاں جانا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تو میں ایک گفٹ بناوں گی اروج کے لیے اور باقی جو ہے وہ آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھے گا کہ میں کیا کیا بناتی ہوں ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو پورا بہنچ کیجئے گا آپ لوگ پورا بہنچ نہیں کرتے سکپ کر کر کے آپ لوگ آگے کیوں دیکھتے ہیں آپ لوگ پوری ویڈیو کیوں نہیں دیکھتے تو جی جو میرے ساتھ پر نیو ہے وہ چل دیسے میرے ساتھ کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور ویڈیو اچھے لگی تو اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے تو جی ابھی تھوڑ دنے تک ہم کچھن میں جاتے ہیں تو کیا کیا میں نے بنانے وہ سب میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا تو میں نے بنایا ہے کیک میں نے پاؤنڈ کیک بنایا ہے پاؤنڈ کیک کی آپ کو ریسیپی اوپر آئی کے بٹن میں مل جائے گی آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیجئے گا کیونکہ اگر میں بار بار وہی چیزیں آپ لوگ کے ساتھ ریسیپیز شیئر کروں تو آپ لوگ بھی جو ہیں وہ بور ہو جائیں گے تو اچھا میں نے پاؤنڈ کیک والے مولڈ میں ڈال دیا ہے لوفٹین میں اور باقی جو بیٹر تھا اس میں میں نے کوکو پورڈر ایڈ کر دیا ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا چوکلٹ ایسنس جس کے میں بناؤں گی مزہدار سے کپکک بنائیں گے ہم اچھا ویڈیو کو میں نے فاسٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور ریسیپیز تو آپ کو میرے چینل سے مل جائے گی اور یہ دیکھ لیجئے بہت ہی خوبصورت سے یہ کپکک کے مولڈ مل جاتے ہیں اور اس میں لاوہ کیک بھی بنتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت مجھے لگے تھے اس لیے میں نے آن لائن بائے کر لیے تھے تو اب یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی چوکلٹ والا اور اس میں اوپر سے میں تھوڑے سے لگا لوں گی سپرنکلز تو اروج کے لیے میں بنا رہی ہوں اروج میری کزن سسٹر ہے اس کی بیٹی ہے جس کے گھر میں نے آج جانا ہے کیونکہ اروج بیمار ہے اس کی سرجری ہوئی تھی تو اس لیے میں اس کو دیکھنے چاہوں گی اس سے ملنے چاہوں گی تو ظاہر سی بات ہے گفٹ اور سرپرائز دینا تو بنتا ہے تو یہ خوبصورت سے میں نے پیک کر لیے ہیں کپککس اور جی کیک بھی میرا بیک ہو گیا ہے کپککس جو ہے بیک ہو گئے تھے اور ایک جو ہے میں آپ لوگ کے سامنے پیکنگ کر لوں گی اچھا پورا میں گفٹ پیک بناؤں گی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی اس کے بعد جو ہے میں بناؤں گی مرائنگ بسکٹس بنائیں گے وہ بھی میں آپ لوگوں کو خالی میں آپ کو ریسیپی دکھاؤں گی ریسیپی جو پوری ہے آپ کو میرے چینل سے مل جائے گی اس کا لنک بھی میں اوپر آئی کے بٹن میں دے دوں گی آپ جو ہے دونوں ریسیپیز کی جو ہے ویڈیو آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیجئے گا تو یہ اب میں اس کو پیک کر لوں گی تو پیکنگ کر کے بہت ہی مجھے یہ اچھے لگے تھے خوبصورت لگے تھے اور جو لوفٹین جو والا کیک ہے پاؤنڈ کیک وہ میں نے اپنے چاچو کے لیے بنایا ہے اور جی اس کو اس طریقے سے ہم پیک کر لیں گے تو بس اسی طریقے سے ہے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ایک دوسرے سے شیئر کیا کریں اور خوش رہا کریں بس آپ لوگ دوسروں کو نہ سوچیں کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا آپ بس اپنے اوپر اپنے گھر میں اپنی فیملی میں کر دہا دیں گے تو آپ جو ہے یقیناً گھرنٹی ہے میری آپ خوش رہیں گے اگر آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ اس نے کیا بول دیا وہ کیا بول رہا ہے کیا سوچیں گے تو بس آپ پھر کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے اپنے اوپر دہا دیجئے اپنی فیملی پہ خوش رہیں بس خوشیاں باٹی ہیں اور دیکھیں یہاں پہ ہم بنائیں گے مرائنگ جس کو میں نے مرائنگ کا بیٹر میں نے بنا لی ہے اور اس کو ڈیوائٹ کر لوں گے اس میں میں کلرس ایڈ کر دوں گے کیونکہ ہم کلر فل سے بنائیں گے مرائنگ سٹک پہ بناؤں گے بسکٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت بنیں گے اور یہ کچھ کلرس ہیں یہ ہم ایڈ کر لیں گے کیونکہ جو ہے بچے اروج جو ہے وہ ایٹی ایڈز کی ہے تو اس کو ایسی چیزیں دیکھ کے جو ہے بہت خوشی ہوگی تو بس یہ اب میں پائپنگ بیکس میں ڈال دوں گی اور آپ لوگ دیکھیں گا کیسے ہم اس کی شیپ بناتے ہیں اور اس کی آپ کو میری جو ہے میں بار بار بتا رہی ہوں رہی سے بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی آپ لوگ جو ہے وہاں سے دیکھ لی جئے گا تو بس ایک دن پہلے میں نے ساری چیزوں کی پریپریشن کر لی تھی سب کچھ ریڈی کر لیا تھا کیونکہ نیکس ڈے میں نے جانا تھا تو پھر جو ہے ایک دن پہلے آپ تیاری کر لیا کہنے کہیں جانا ہو تاکہ فریش لیا آپ اٹھ کے تیار ہوں اور بس آپ لوگ جانے کے لیے نکل جائیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹری میں میں نے سٹکس لگا رہی ہے پہلے ہاں میں سٹکس کو سٹ کر لیا تھا اور اس کے اوپر سے پھر میں اب جو بھی ڈیکوریشن بنانی ہے میں اس طریقے سے اس کے اوپر بنا لوں گی بہت ہی یہ ایزی ریسپی ہوتی ہے اور بچوں کو بہت ہی اٹریکٹ کرتی ہے تو اب جب میں لے کے جاؤں گی اوروچ کے لیے دیکھیں گے اس کو کتنا پسند آگا اور مجھے امید ہے کہ اس کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو بس جس طریقے سے بھی آپ کو ڈیزائنگ ڈیکوریشن آتی ہے آپ لوگ اس طریقے سے اس کے اوپر کر لیجئے آپ لوگ بلکل بھی اس ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا بہت ہی مزہ آنے والا ہے جب ہم اوروچ کے گھر جائیں گے بہت ہی زیادہ مزہ آگا آئی ویش کہ آپ سب بھی انجوائے کریں گے اور آپ لوگ پلیز میر چینل کو زیادہ سیادہ شیئر کریں آپ مجھے سپورٹ کریں اور اپنے فیملی فرنڈز پہ کے ساتھ جو ہے یہ آپ لوگ میری ویڈیوز جو شیئر کر دیا کریں ویڈس اپ نمبر پہ اور ایک یہ میں بنا لوں گی ٹری بنا لیں گے ہم بس جیسی بھی مجھے شیئرز آتی جو جو میرے مائنڈ میں آتی رہی اور میں سالسا جو ہے وہ میں نے بنا لی تھی کیونکہ جب آپ کوئی بیکنگ جب آپ کرتے ہو تو آپ لوگ جب شروع کرتے آپ کے مائنڈ میں خود ہی آپ کے جو ہے آئی ڈیا آتے رہتے ہیں تو جی اس کے اوپر بھی میں نے سپرنگلز لگا لیے تھے اور دیکھ لیجئے بہت ہی خوبصورت سے جو ہے شیئر میں میں نے بنا لیے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ بچوں کو بچوں کا ایسے چیزیں بنا کے دیں بچے بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے تو یہ ہے ان کی جو ہے ہم نے جو لکس ہے اس کی دیکھ لیجئے اور یہ ویسے تو یہ بہت میٹھے ہوتے ہیں لیکن بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اور یہ کپکیکس جو ہم نے پیک کر لیے تھے اور مرائنگ بسکٹ کو بھی بیک ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگنے والا ہے چار سے پانچ گھنٹے لگیں گے تو یہ مرائنگ بسکٹ جو ہے بیک ہو گئے تھے یہ اب نیکس ڈے جو ہے پھر میں نے اس کی پیکنگ کر لیتی صبح اٹھ کے اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بہت ہی میں نے اس کے جو ہے لائٹ کلر رکھے تھے کیونکہ مجھے لائٹ کلر زیادہ پسند ہے اور اب میں اس کی بھی پیکنگ کر لوں گی پیکنگ کر کے یہ کہ اس کا جو ہے لک وائس یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتے تو یہ دیکھ لیں بہت ہی سمپل اس کی جو ہے پیکنگ ہے اور ایک میں اس کا بنا لوں گی بڑا سا گفٹ پیک بنا لیں گے ساری چیزوں کو میں اس میں ارینج کر دوں گی تو بس اس کو ہم نے پیک کیا تھا اس کے بعد پھر میں ریڈی ہو جاؤں گی پھر ہم لوگ اروج کے گھر جائے ہیں ہم لوگ چلے جائیں گے تو جی یہ دیکھ لیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بس تھوڑے سے رہ گئے پیکنگ والے باقی ہم سارے پیک کریں گے اور جی اب ہم آپ سے ملیں گے اروج کے گھر جا کے تو یہ دیکھ لی جی میں نے اس طریقے سے گفٹ پیک بنا لیا تھا ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ بھی مجھے کومنٹس کر کے بتائی گا کہ آپ لوگوں کو کیسے لگا تو بس اس طریقے سے پہلے میں نے اس کو ارینج کر لیا تھا اب میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کو کیسے کور کروں تو میں نے ایک لی دی تھی رڈ کلر کی نیٹ یہ میں نے اوپر پان دی تھی تو ہم اب آ گئے ہیں اروج کے گھر اور اب اروج کو ہم دینے لگے ہیں سرپرائز تو اب دیکھیں اروج کا کیا ریاکشن ہے تو یہ ہے اروج جن کا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا تھا اور ان کے لیے میں نے بنایا ہے سرپرائز اور یہ اروج کے پاپا السلام علیکم کیسے ہم ٹھیک تھا کے سب ویلکم ٹو مائی ہاؤس یہ لیں اروج یہ دیکھیں اروج نے ڈیکوریٹ بھی کیا ہوئے اپنا روم اچھا اروج کیسا لگا آپ کو کیسا لگا سرپرائز اچھا لگا ہے آپ کیسی تبیت آپ کی تبیت کیسی ہے پورا اچھا لگا ہے دانیا ادھر آؤ یہ ہے پیاری ہماری پرنچس دانیا ہائی کرو ہیلو ہائی کرو دعا 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 بھی ہے ہمارے ساتھ اور اور یہ دیکھیں یہ تہرس اچھا بنا لگا ہے وہ دھیان سے بچو ہمارے ہیں یہ دانیا ہمارے ہیں اچھا تو اب ہم چلتے ہیں اندر دعا دانی ہائی کرو ہائی کرو اروج کو فالو کرتے 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 ہم آگئے ہیں اروج کے ساتھ ٹیرس میں چلیں ہم اروج کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیونکہ آج سپیشل بلوگ ہم نے اروج کے لئے بنایا ہے اروج ادر دیکھو کیسا لگ رہا آپ کو آج خالہ گفٹ لے گئے ہیں اچھا لگا آپ کو بہت اچھا ہوں گے آج موسم ہے دیکھو پلانٹس بھی لگائے میں ہیں تو یہ ہی ہے اروج کے پاپا السلام علیکم جی کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہیں امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم لوگ تھوڑی دیں ہم بیٹھیں تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھانا 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 ہاں میں ان سے فورس کرتا تھا کہ کھانا 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 تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑا ویٹ کریں میں نے کہا چلے ہوتی دیر اب بیٹھے باتیں میں جا کے نا گرم گرم روٹیاں لیتا ہوں تندور سے تندور سے تو چلیں جی اب ہم آپ لوگوں سے ملیں گے کھانے پر تو تب تک کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ویڈیو کو بلکل بھی skip مت کیجئے گا روچ آپ ریسٹ کرو سلے ہو جاؤ 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 جلدی سے بیگم سے لوگا سے بیگم پیسے دے خنجوز پاپا اور روچ افاق شاہ ہے بہت افاق شرماتا ہے اب ہم کیا کریں یہ دیکھو یہ دیکھو باپ کو بدنام کر رہے ہیں بچے یہ دیکھو اللہ بیس جلدی جلدی لے کے آؤ چلو پہلے ساس لے لو ختم بھوک تو لگی ہے کتنا ٹائم ہو گیا پندر اپنے میں واپس آیا ہوں زیادہ نہیں ٹائم لگا چلو ہم آپ کو فالو کریں کہ کھانا ٹیبل پہ لگنے لگا اور دانیا کی حرکتیں دیکھ لیں آپ لوگ دانیا سیلڈ بنانے لگے یا بنائے گی یا خراب کرے گی دانیا کو کھیرے اتنے پسند ہیں بس ٹیبل پہ رکھتے کھانے سے پہلے کھیرے غائب ہاں نا کھانے سے پہلے ہاں نا مروچ اور یہ دعا کو بھی کہہ رہے کھاؤ لے لو دعا یہ دعا ہے دعا سے تو آپ لوگ بہت دفعہ ملے ہیں کیوں نہیں کھا رہی کیوں نہیں کھا رہی دعا گو بی گو بی گو بی گو بی اور یہ اروج جو ہے سیلڈ ڈیکوریٹ کر رہی ہے اروج ایسے بہت بولتی ہیں لیکن آج تھوڑا تھوڑا شرم آ رہی ہے اور پیچھے اروج کی ممہ نے ساری چینی کی رہی ہے ممہ نے ممہ نے مدر سو ڈانتی ہے نا بچوں کو جی یہ بنا لی ہے دانیا نے سیلڈ دانیا کس نے بنا یہ سیلڈ کس نے بتاؤ موں سے بتاؤ اروج نے چلو اب ہم کھائیں گے دیکھتے ہیں کیسی ہے یہ لیمن ڈیکوریٹنگ کے لئے لگائی ہینا آ رکھتے ہیں اپاہ کھائی ہے اپاہ کھائی ہے اپاہ کھائی ہے یہ ہے نسٹر رنٹی میری یہ میری چاچی ہے لیکن میری امی جیسی ہے بلکل انہوں نے بنایا کھانا اور یہ کراچی سے آئی ہے اور اب بیسے تو مجھے ان کے آکھا کھانا بہت پسند ہے اور آج اتنے اسہ کتنے سالوں ماتھا رہی ہوں ہمیں آپ کے ہاتھ کا تو مومل اور کھومل کو بھی ہائی کرتے ہیں جب وہ دیکھیں گی تو پھر وہ بھی خوش ہوں گی چلو اب پھر کھانا کھاتے ہیں چی دیکھیں کھانا لگ گیا ہے کھانے میں کیا ہے نسٹر رنٹی ہے مطن پلاو نہاری چکن نہاری اچھا سلاد کھائیتا بہت مزدہ آنے والا اتنے سال بعد آپ کے ہاتھ کا کھانا کھانے کو ملے گا ہمیں کھانا سمجھے میں اتنا تھوڑا کھاؤں گی میں اور کھاؤں گی نہیں ہم کوئی ڈائیٹنگ نہیں کرتے ہم ڈائیٹنگ کے بغیر ہی اس بہا جائیں پوریا ایک بالمن ہے کھانا ٹیسٹ کر گی میری بڑھا مارنے والا مارنے والا مارنے والا ڈائیٹنگ دانیا اچھا 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 روڈ بائے کرو اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر ہان جی جاوید آپ کچھ بولیں گا اور یہ ہے سونو یہ بھی میرا کزن ہے اور یہ دونو ہی میرے کزن ہے کزن ہے اور یہ وزن ہے ایک کزن اور دوسرا وزن ہے ہان جی اللہ ابھیس کر دیں ہمیں نکلنے لگی ہوں چلو چلو اور کچھ بولنا چاہیں گے تو تھوڑی میرے چینل کی بولیں گے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں اور کمنٹ لازمان کریں ٹھیک ہے اب نیکس ویڈیو آپ کے شاپ پہ آکے بناوں گا ہاں ہی ضرور آئے چلو اللہ حافظ اب میں جا رہی ہوں اپنے گھر انسٹرنٹی پھر ملیں گے دوبارہ بہت مزہ ہے بہت زیادہ اچھا کھانا بناوا تھا پھر ملیں گے دوبارہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ خوش رکھے آپ کی چینل کو اچھا جاویر اللہ پھر تو چینل میں جا رہی ہوں اپنے گھر یہی پہ میں اپنی ویڈیو کو ختم کر رہی ہوں اگر آج کے آپ کو میری ویڈیو چھ لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکر کریں اور یہ اروج کا جو میں نے اتنا ذکر کیا یہ تو میں نے آپ کو بتایا نہیں تو اروج ہے یہ میری قزن کی بیٹی ہے میری بھانجی تو آج میں سپیشل اس کے لئے آئی تھی کیونکہ اس کی طبیت ابھی تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اب دوبارہ جب ہم ملیں گے تو آپ لوگوں کو یہ بہت ایکٹیو نظر آئے گی اور یہ جیدی پانچہ آپ یہ کلپ میں ضرور لگاؤں گی آجیں 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 ہم لوگ تھرڈ فلور پہ تھے وہ دیکھیں تو صحیح ہم مشکل نہیں ہم مشکل نہیں آجیں